بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ روزے میں اگر آپ یہ خوراک لے لیں سہری میں تو آپ کو سارا دن بھوگ نہیں لگے گی اگر آپ اس طریقے سے یہ کہوہ پی لیں یہ چیز کھا لیں تو آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگے گی ایسے بہت سے نسکے اور دعوے ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں باقاعدہ سپیشلسٹ پیٹھے ہوتے ہیں ایکسپرٹس نیوٹریشنسٹس ڈاکٹرز فلسفرز بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی اوپر بہت ایک دقیق پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ کام کرنے سے آپ کو پیاس نہیں لگے گی آپ کو بھوگ نہیں لگے گی آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ بہت سارا دن تندرست و طوانہ رہیں گے اور آپ کو روزہ محسوس نہیں ہوگا روزہ فیل نہیں ہوگا ایسی اس دنیا میں جڑی بوٹیاں بھی ہیں ایسی میڈیسنز بھی ہیں ایسی ہائی ڈوز ہائی پاور میلز بھی ہیں کہ اگر ہم وہ لے لیں تو ہمیں سارا دن نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی بلکہ دو دو دن بھی گزر سکتے ہیں کہ آپ کو بھوک بھی نہ لگے اور پیاس بھی نہ لگے یہ بھی اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ روزہ نہیں ہے یہ روزے کی اساس نہیں ہے روزے کی اصل یہ نہیں ہے روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی دریافت کر لیں کہ آپ کو دو دو دن بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے لفظ روزہ کا لفظی ترجمہ ہے لفظی مطلب ہے رک جانا برداشت کرنا یعنی روزے کو محسوس کرنا بھوک پیاس کو محسوس کرنا اور اس کو برداشت کرنا یہ اصل روزہ ہے اور یہ اصل روزے کی اساس ہے جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجل بھی میں ہی دوں گا اب روزہ کا عجر اور افادیت بھوک پیاس کو محسوس کرنے اور اس کو برداشت کرنے ہی میں ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کوئی ایسی ڈائیٹ لے لیں کہ سارا دن بھوک پیاس نہ لگے تو اس کا عجر میں دوں گا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھوک پیاس کو برداشت کریں بھوک پیاس کو محسوس کریں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے سے رکے رہیں اور جتنا آپ بھوک پیاس محسوس کریں گے جتنا آپ اس کو برداشت کریں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا اس کی اتنی ہی روحانیت ملے گی آپ کو اس کا اتنا ہی عجر ملے گا ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے فقر کہتے ہیں آسان الفاظ میں بھوکے رہنے کو اور بھوک کو برداشت کرنے کو جب ہر وقت آپ کے اندر بھوک کی قیفیت رہے جو انبیاء کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر کا میار تھا آپ تو کئی کئی دن کچھ کھائے پیئے وغیر گزار لیتے تھے اور آپ کی روحانیت آپ کی جسمانی طاقت موجود رہتی تھی قائم رہتی تھی اور ہم اس لیول کا فقر تو ہم حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ روزہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے ایک ایسا ماہ ہے جس میں ہم اس فقر کو محسوس کر سکتے ہیں اور ہم یہ خود دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جب آفٹرون کا ٹائم ہوتا ہے اثر کا ٹائم ہوتا ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب ہمیں بھوک ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت کی اور اس کیفیت کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے ایک اپنا سرور ہوتا ہے اس میں اپنی روحانیت اور اپنا عجر کی بھی اس میں آتا ہے کہ ہم کچھ دیواز افتار کریں گے اس کو انسان انجوائے کرتا ہے اچھی کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت پورے روزے کی اساس ہے اور اسی کو ہم نے پورے روزے میں رمضان میں لے کر چلنا ہے سہری سے لے کر افتار تک اگر ہم روزے کے طبی فوائد کی بات کریں رمضان میں ماہ رمضان کے طبی فوائد کی بات کریں تو یہ ہمارے نظام حضم کی ایک پریکٹس ہوتی ہے یہ اس کی ایک میجر مینٹینس ہوتی ہے اس کی ایک صفائی ہوتی ہے پورا سسٹم ری سیٹ ہوتا ہے جس میں ہم بھوکے رہتے ہیں اپنے نظام حضم کو ہم بریک دیتے ہیں لیکن اگر ہم ہیوی سہری اور ہیوی افتار کریں اور ایسی ڈائیٹس لیں گے جس سے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے تو اس سے وہ طبی فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو روزے کے ہیں اس سے ہمارے نظام حضم کی ری ڈو اس کی مینٹینس ری سیٹ نہیں ہوگا وہ بلکہ اس سے تو اس کے اوپر الٹا لوڈ آ جائے گا کہ سہری کے وقت ہیوی لوڈ آ گیا بیش میں گیپ آیا شام کے وقت آفٹرنون میں اور سہری افتار کے بعد پھر اس کے اوپر ہیوی لوڈ آ گیا تو یہ اس سے نظام حضم کو فائدہ نہیں بلکہ نظام حضم کو اُڈنا نقصان ہوگا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے نوجوان اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے ماں میں جو وہ ٹائم جو کھانے پینے کا لوڈ ہوتا ہے یعنی کہ افتار سے لے کے سہر تک یہ سارا ٹائم جاگ کر گزارتے ہیں اس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کھیلتے ہیں باہر گھومتے پھرتے ہیں اور جو روزے کی پابندی والا ٹائم ہے سہری کے وقت ہیوی خوراک ہیوی ڈوز لے لی اور سارا دن اس کے بعد سو کے گزارا اور افتار سے پہلے کچھ دیر پہلے اٹھے یہ روزہ نہیں ہے یہ تو روزے کی روزے کی اگینس جانا ہے یہ تو روزے کا خدا نہ خاصتہ مزاق اٹھانا ہے اس کے مخالف جانا ہے اصل روزہ یہ ہے کہ آپ نارمل خوراک نارمل ڈائیٹ لیں آپ جس کو جو دین نے بتائی ہے کہ آپ تھوڑی سی پیٹ میں جگہ رکھ کر کھانا کھائیں ایسے ہی تھوڑی سی جگہ رکھ کر ہم نے سہری میں کھانا کھانا ہے ایسے ہی تھوڑی سی جگہ رکھ کر ہم نے افتار کرنی ہے یا ڈینر کرنا ہے اور یہ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے اپنی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو ہم نے پانی کی مقدار دادہ رکھنی ہے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھانی ہے اور اس کے بعد روزے کی اصل روزہ یہ ہے کہ اس طرح کی خوراک سہری اور افتار میں لے کے دن کو آپ نے روزگار کی بھاگ دوڑ کرنی ہے کام کاج کرنی ہے مزدوری کرنی ہے دن مصروف ایکٹیو گزارنا ہے اور رات کو عبادت کرنی ہے یہ روزے کی اصل ہے یہ روزے کی اساس ہے اسی سے اصل روحانیت اصل بلندی ملے گی اور یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا عجر میں ہی دوں گا یا میرے لئے کر رہے ہو اس کا عجر میں ہی دوں گا اور سب سے بڑی بات جو روزے کی نفسیاتی تعلیمات یا نفسیاتی اس کی افادیت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دن کو ہمیں بھوک پیاس لگے گی اور ہم اس بھوک پیاس کو برداشت کریں گے تو جب انسان بھوکا یا پیاسا یا تنگی میں ہوتا ہے تو اس کی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے اس کی ڈیلنگ کپیسٹی اس کا غصے کا لیول جلدی آ جاتا ہے اس کا ذرف کم ہو جاتا ہے تو یہ روزہ ہمیں یہ تربیہ دیتا ہے کہ ہم نے بھوکے پیسے رہنا ہے اور ہم نے اپنی برداشت کی کپیسٹی کو انگریز کرنا ہے ہم نے بھوک کے احساس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے سب کے ساتھ سبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے اور وہ کام جو ہم عام طور پر بھوک کی حالت میں نہیں کرتے ہم نے وہ بھی انجام دینے ہیں مخلوق سے محبت کرنی ہے اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے سلہ رہمی کرنی ہے اور ہم نے وہ تمام زندگی جو ہم نامل گزارتے ہیں اس کو بھی بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے گزارنے کی کوشش کرنی ہے یہ روزہ کی نفسیاتی تعلیمات ہیں تو یہ اس طریقے سے اگر ہم روزہ رکھیں گے سہری افطاری کریں گے دن کو اس طرح گزاریں گے رات تو کچھ سا عبادت کریں گے مناسب سی نیند لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ روزہ کی وہ حفاظ دیت اور وہ چیزیں ملیں گی جو اللہ تعالی نے اس کے اندر پلان کی ہیں اور ہمیں برکت عطا کر کے یہ مہام